جوید کمیانا صاحب انہوں نے ایم بی اے مارکٹنگ کر رکھی ہوئی ہے اور یہ پاکستان میں پہلی بار اود یعنی اگر وڈ جو دنیا کی سب سے مشہور اور مہنگی پرفیوم ہے اس کے پودے اور بیج پاکستان میں امپورٹ کروا کے ان کی کاشت کر رہے ہیں مقصد پیسہ کمانا نہیں مقصد یہ ہے کہ اود کو پاکستان کے اندر عام کیا جائے میری ذاتی ہے ابرج کے ایک درخت آٹھ سے دس لاکھا بکتا ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہم عبداللہ خان ناظرین میرے ساتھ موجود ہے جوید کمیانا صاحب جنہوں نے ایم بی اے مارکٹنگ کر رکھی ہوئی ہے اور یہ پاکستان میں پہلی بار اود یعنی اگر وڈ جو دنیا کی سب سے مشہور اور مہنگی پرفیوم ہے اس کے پودے اور بیج پاکستان میں امپورٹ کروا کے ان کی کاشت کر رہے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس پودے سے آپ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کما سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ اس پودے میں آخر کیا خاص بات ہے اور اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے آئیے جانتے ہیں ان سے کہ یہ سب کام کب سے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں میرا کیونکہ فیملی بیکرونڈ جو ہے وہ اگری کلچر سے ہی ہے میں نے جب گاؤں جانا تو میں نے اپنے ڈیلیٹیو سے پوچھنا تو وہ کہہ رہا تھا جی ہمارے حالات نیچے سے نیچے ہی ہیں یہ ایکانومی کے اگر تھکے پہ دیئے تو کہتا جی تھکا ہی پورا ہی پورا ہی تھکے دار کا تو وہ پیسی نہیں دیتا پھر مجھے ایک اچانک سمیل ہے کہ ایک ترننگ پوائنٹ آیا کہ ایک دوست آیا یو ہی سے وہ میرے لیے اوت کا اتر لے کے ہے وہ مجھے بڑا پسند آیا میں نے ان سے پوچھا وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں تھا پھر میں نے اس پر رسرچ کی پھر میں نے دیکھا کہ سکسٹی فور بلین ڈالرز کی سالانہ مارکیٹ ہے اوت کی پوری دنیا کے اندر اور انڈیا اس میں بڑا اچھا کانٹریبوشن اس کا ہے اور بڑا میجر شیر لے رہا ہے پاکستان میں زیرو پرسنٹ پھر میں نے رسرچ کی پھر بڑے طریقے کے ساتھ میں نے کوئی سیڈ مگوا ہے ویت نام سے ٹھیک ہے تین چار دفعہ مگوا ہے لیکن وہ میرے سے زائع ہو گئے مجھ سے ہی جرمینیٹ نہیں ہو گئے پھر لوگوں کو میں نے سیڈ دیا اور ان کو کہا کہ اس کو جرمینیٹ کریں اب کہتا تھا کہ پانی شاور سے لگانا تو کوئی حاصل لگاتا تھا کوئی گلاس سے لگاتا تھا کیونکہ ہمارا نورملی یہی سٹائل ہوتا ہے پودے کو یا سیڈ کو پانی دینے کا کیا ہے وہ پھر جرمینیٹ جن کے نہیں ان کو میں نے کہا جی میں آپ کو کمپنسیٹ کر کے پودے دوں گا تاکہ کسی کا لاؤس نہ ہو مقصد پیسہ کمانا نہیں مقصد یہ ہے کہ وہ کو پاکستان کے اندر عام کیا جائے اور اس سے ایک اچھا ذرہ مبادلہ کمایا جائے ابھی کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ سب کام کرتے ہوئے جو پرپر مارکٹ میں آئے ہوئے مجھے سوا سال ہو گیا ہے جو ذاتی میرا ایکسپینس ایکسپینس تو ہٹکے ہے لیکن جو پریکٹیکلی میں نے یہ سارا کچھ کیا اس کو سوا سال ہو گیا پاکستان میں سب سے یہ کر رہے ہیں لیکن ریسرچ سے لے کے وہ ساڑھے چار سالوں میں تک ہوں ساڑھے چار سال کی محنت ہے آپ ساڑھے چار سال کی محنت ہے پاکستان میں آپ یہ لے آئے اور صرف بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آپ کو ایک پرفیوم نہیں مل رہا تھا تو آپ نے پھر اس کے اوپر ایسر کتر ملا تھا مجھے کتر ملا تھا تو وہ واقع نہیں مل رہا تھا اور آج تک نہیں ملا ابھی تک اس کی مد میں آپ نے کتنے پیسے لگا چکے ہیں جو ایکسپیرمنٹ آپ کے خراب بھی ہوئے سکسیسفل نہیں ہو سکے دوسرے ملکوں سے آپ نے بیچ مگوائے بودھیں مگوائے اس طرح کی تھے چکریباً چونتیس پینتیس لاکھر پر لگایا میں نے خود سے لگایا اپنی جیب سے ظاہری بات ہے جو میڈیسن سے کمائے نہیں ہی طرح لگا دیا سارے ابھی بھی دیکھیں آپ کو تھوڑا سا کر ہسٹری میں جائے تو اسلام کے اندر اور باقی مذہب کے اندر اود کی بڑی اہمیت ہے خانہ کا بے ایک اندر دھونی ہر وقت دی جا رہی ہوتی وہ اود کی دی جا رہی ہوتی ہے حضر اس وقت پر اود ملا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی نبی پاک سلام بڑا پسند فرمایا کرتے تھے اور پاکستان کے اندر اس کا نہ پلانٹ تھا نہ اس کا بیج تھا اب تو خیر میں اسے ایک سٹپ آگے نکل گیا ہوں آپ نے اپنے ذاتی درخت کتنے لگا چکے ہیں اور ابھی تک کتنی ان سے اود حاصل کر چکے ہیں پرفیوم کی شکل میں لکڑی کی صورت میں یا کیسے کیسے ابھی یہ سٹیج پاکستان میں نہیں آئی کیونکہ انٹروڈکری سٹیج تھی اور اس کے اندر ہم نے تو یہ پلانٹ دو فٹ تک پہنچا ہے اکلال لیکن میرا انشاءاللہ میں اپنے اپنے اکڑا کے اندر ذاتی رکھے کے اوپر بھی اس کے اچھے کاسی فارمیں کروں گا انشاءاللہ یہ ٹائم دیتا ہے چھے سے ساتھ سال مینیموم جو ہے مینیموم کیونکہ چوتھے سال اس کو آرٹیفیشل فنکس لگانی پڑتی ہے اچھا کچھ لوگوں نے میں جو دو تین کوئیسٹنز جاتے لوگوں میں جواب دیتا ہوں ایک تو یہ تھا کہ لوگ سوئیتے ہیں کہ ہارے کے اندر اود پیدا نہیں ہوتا ایک دوست نے ویڈیو لگائی تھی وہ گوگل سے سرچ کر کے لگاتے ہیں بسیکلی تو پریکٹیکلی ایکسپرینس کوئی بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب لوگ نیچری پندرہ یہ بیس سال ویٹ نہیں کرتے کہ یہ اس کے اندر خدرتی طور پر اود مچور ہو اس کو پھر یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایون انڈیا کے اندر بھی ملیشیا کے اندر بھی وہ کیا کرتے ہیں چوتھے سال اس کے اندر فنگس انجیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہر درخت کے اندر اود لازمی پیدا ہوتا ہے یہ ایک کنکیون میں دور کر دو جو لوگوں کی ذہن میں تھی جتنی آپ کے پاس زمین ہے وہاں پہ دو چار پائن داس بیس پچاس جتنی کپیسٹری وہ لگا سکتے ہیں اچھا یہ ونس انویسٹمنٹ ہے آپ کی اس کے بعد صرف کیر کرنی ہے پودا جنگلی ہے کیر بس کی کہا ہے کہ تین فٹ تک اس کو آپ انڈور رکھیں انڈور سے مراد بند کمرا نہ ہو جانا سفوکیشن رہتی ہے شیڈو میں اندر رکھیں اس کو ٹھیک ہے گراج ہو گیا برامدہ ہو گیا ڈیریکٹ دوپنا پڑے ڈیریکٹ دوپنا پڑے یا سہن پہ بھی رکھنا دوپر آپ گرین نیڈ لگا دیں جنرسریوں پہ لگی ہوتی ہے جب اس کی ہائیڈ تین فٹ ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو زمین میں شفٹ کر دیں ٹھیک ہے ہمیڈیٹی اس کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے اب اتنی موڈرن فارمنگ آگئی اس کی بھی کوئی شو نہیں ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا گرین آس بنا کے وہاں پودر لگا کے اور سپرنکلر لگا لیں جو ہم گرہ کے لون میں لگاتے ہیں جو پانی سے شاور کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جہاں بھی دنیا کی علاقوں میں لگے تو وہاں بارشے کچھ زیادہ ہوتی ہیں اور ہمیڈیٹی زیادہ ہونے کی ویسے وہاں پہ نیچرلی ہوتا ہے پاکستان کے جنی علاقوں میں یہ اس طرح نہیں ہے ہمیڈیٹی وہاں پہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ سپرنکلر لگا کے اور اوپر گرین نیٹ لگا کے آپ بارہ پیٹ تک اس کو گرین نیٹ کے اوپر یہ نہیں گیا گیا ہے وہ لگتی ہے تیرہ پیٹ کے اوپر ٹھیک ہے نو دس پیٹ تک آپ گرین نیٹ لگا کے گرین ہوس کے اندر بھی اس کو آپ جلا سکتے ہیں اس ترخت کی ہائٹ کتنی ہو جاتی ہے عمر کتنی ہوتی ہے اس کی اور بیسٹ موسم کونسا اس کو لگانے کا اور اس کا بیج ہیاں پودا کتنے کا ملتا ہے ٹھیک ہے اور یہ تمام تار ڈیٹیل دھائیے کا بات کریں اس کے اگر درخت کی عمر کی تو تھائیلینڈ میں کمبوڈیا میں انڈیا میں سو سو سال پرانے درخت کی ہیں تو اس کی عمر کیلئے میں ڈکو نہیں پلکہ یہ جتنا پرانا آگا اتنی اس کے اندر لکری زیادہ اوت پیدا ہوگا اور اتنی وہ مہنگی ہوگی ایک ترم یوز کی جاتی ہے اودے قدیم قدیم پرانے کو کہتے ہیں تو جو اودے قدیم ہوگی اس کا ریٹ بہت زیادہ ہوگا ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو اگر پرانا درخت ہوگا اس کے اندر انڈر وارٹر لکری پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے زیادہ ایج ہونے کی وجہ سے اور انڈر وارٹر لکری اگر آپ سرچ کر رہے ہیں گوگل کے اوپر تو وہ بہت زیادہ مہنگی اس سے زیادہ مہنگی لکری کوئی نہیں ہوتی جو ایج صاحب مجھے بتائے پاکستان کے اندر ابھی تو آپ نے یہ شروع کیا کرنا پوری دنیا میں ویسے کتنی اود کے اقسام ہیں اور کون کون سا ملک جو ہیں اس کو زیادہ پڑیوز کر رہے ہیں اور کون سا اود سب سے مہنگ ہے اس کی درہ کٹیگریز بتائیے گا اور یہ والا کون سا ویسے تو اس کی سترہ قسمیں ہیں اوورال پوری دنیا کے اندر لیکن مشہور جو وہ تین چاہ رہی ہیں کانام ملتی نہیں وہ بہت یونیک ہے لیکن میں اس پر کوشش کر رہا ہوں کہ اس پودے کی اوپر کانام کی گرفٹنگ کر دو ٹھیک ہے وہ کوشش ہم کر رہے ہیں دوسرا اس کے بات اکولیری کریسنا آتی ہے وہ کافی ملکوں میں کاشت ہو رہا ہے ویتنا میں بھی ہو رہا ہے انڈیا میں بھی ہو رہا ہے ملائشیا میں بھی انڈونیشیا میں بھی ہو رہا ہے تھائی لینڈ میں بھی کریسنا بھی ہو رہا ہے کاشت ہو رہی ہے لیپنی سان ہے وہ بھی بڑی مہنگ یہ ملائشیا میں میرے علم میں یہا ہے کہ ملائشیا اور تھائی کے اندر کبیلے بھی لڑتے ہیں اس کے اوپر وہ لکڑی اتنی اچھی ہے اکولیری لیپنی سان جو ہے اکولیری ملک سانسیز ہے یہ کتنے نمبر والی ہے یہ دوسرے نمبر پہ آتی ہے بلکہ تیسرے پہ آتی ہے اگر کنام کو ایڈ کریں تو تیسرے پہ اگر کنام نکالنے وہ تو اویلیب ہی نہیں ہے تو پھر دوسرے پہ ہی آتی ہے اگر اس کا مارکٹ کے اندر ریٹ دیکھا جائے تو کیونکہ اس کے پتے چھال جڑے شاکھیں تنے سب بکتے ہیں کینسر کی میڈیسر میں اس کا پتہ لے کر وہ ڈرائے ہوتا ہے اس کا کتھ ہی گرت رہت ہے اس کا ریٹ بتائیے گا جو صحیح اود اس سے نکل جاتا ہے اس کا کیا مارکٹ میں ریٹ ہے ساڑھے تین لاکھ رپیہ کیجی سے شروع ہوتا ہے پر کیجی اور ایک درخت میں سے آدھا کلو سے لے کے ڈھائی سے تین کلو کے درمیان اود نکلتا ہے کتنی دیر میں چھٹے سال میں جب آپ اس کو کریں گے اور ہر سال نکلتا رہتا ہے نہیں نہیں چوتھے سال ہم نے آٹیفیشل فنگس لگا دی اس کے اٹھارہ مہینے یا دو سال کے بعد آپ درخت کاٹ سکتے ہیں اب وہ درخت مکمل کر جائے گا ٹھیک ہے اب ہوگا کیا پانچویں سال اس درخت کے اوپر سیڈز لگیں گے ٹھیک ہے فروٹس لگتے ہیں چھٹ چھٹے ان کے اندر سیڈز ہوتے ہیں کھولیں تو یہ خود رو بھی ہے جنگلی پودا ہے جب اوپر سے گریں گے فروٹس خود بھی پودے کھڑے ہو جائیں گے اترائیز آپ خود ماہ سے توڑ کے لگا دیں جب آپ ساتویں سال میں درخت کٹیں گے یعنی ہر سال بعد سات سال بعد یہ کٹ ہو جائے گا یہ کٹ ہو جائے گا لیکن پانچویں سال جو اس کو سیڈ لگیں گے اس سیڈ سے آگے پودے تیار کرنا جب ساتویں سال یہ درخت کٹے گا اس وقت تک تین سال کا آپ کا پودے پھر تیار ہو چکا ٹھیک ہے اور ایک پودے سے تقریباً ڈیڑھ کلو تک اود آدھا کلو سے لے کہ ڈھائی کلو کتر میں آدھا کلو سے ڈھائی کلو تک اور کتنا اس کے لئے ریکوائر ہوتا ہے برقبہ کہ کتنے میں اس کو لگایا جائے سات پٹ پر اس کو لگاتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے فورسٹ بنا کے چاہے پانچ مرلے میں لگایا جائے دس مرلے میں کنال میں وہ چھوٹا سا جنگل ٹائپ بنا کے لگایا جائے اس میں زیادہ آپ کیپ نہیں دے سکتے پانچ چھ سات پٹ کا سفیشنٹ ہوتا ہے تاکہ ہمیڈیٹی رہے اندر ہمیڈیٹی بھی رہ گیا اور پھر یہ کہ صرف بندہ موو کر سکے باقی اس کی وہ فصل تو ہے نہیں کہ جو اندر ٹریکٹر چلنا ہوتا ہے جنگل بنانا تو جنگل آپ چھوٹا سا لگا سکتے ہو جن کا چھوٹا سا گراد ہے یا کوئی چھوٹی سا گیلری ہے یہ اون چھت بھی ہے اس پہ وہ یہ پودے رکھ سکتے ہیں اور ان کو بڑا کر کے بیجنے فارمیگ نہ کریں جنہوں نے فارمیگ کر نہیں وہ تو میں نے بتا دیا اگر ایک اکڑ کے اندر وہ اس کی فارمیگ کرتے ہیں تو وہ اس میں کوئی شاکری کروڑوں روپے کما سکتے ہیں اور میری ذاتی ایورج ہے کہ ایک درخت آٹھ سے دس لاکھا بکتا ہے اور اکڑ کے اندر چھے سو درخت لگتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ملٹیپلائی کر لیں کہ کتنا بنتا ہے اور اگر اس کو ہم نیچے لیتے ہیں کنال پہ لیں تو کنال والا بھی وہ بھی چھے ساسل کے بعد دو کروڑ روپے آرام سے کما سکتا ہے ایک کنال سے ایک کنال سے وہ لوگ جو آپ کی طرح پڑے لکھے لوگ ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے میں نے کچھ برینٹ بھی بنائے میں اس کے یہ لکڑی میں ملائشیا سے امپورٹ کر رہا ہوں اوڈ کی ٹھیک ہے یہ کونسا اوڈ ہے یہ یہ اسام کی اور یہ ملائشیا کی ہے یہ جو oldest اور یہ most expensive in the world جی 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 وہی ہے اچھا اس کی خشلوس ہوگی کیا بات ہے اس کو یوز کیسے کر سکتے ہیں اس کو آپ یہ برنر ہے جلائیں گے باہر کہیں اس کو لال صورت کر کے یہ آپ اس کے اوپر رکھیں گے چھوٹا پیس کر کے رکھیں چھوٹا توڑ کے رکھیں تو یہ اوپر سے کبر کر دیں اس کو یہ کبر کر دیں گے تو یہاں سے اس کا دھوہ نکلے گا پورے گھر میں یہ اس کی خشب ہو آئے گی بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین جوید صاحب تقریباً 40 سے 45 لاکھ ابھی تک لگا چکے ہیں ایکسپیریمنٹس میں پچھلے چار سال سے ان پودوں پر اور ابھی الحمدللہ یہ سکسیسفل ہو گئے ہیں اور یہ پاکستان کے اندر اس کی ڈیویلپمنٹ کے لئے کام کر رہے ہیں اور ہم اپنی اود جو پوری دنیا میں جس کی ڈیمانڈ اور مشہور ہے وہ پروڈیوز کر سکتے ہیں دیکٹر آردو پائنٹ میں ہوں عبداللہ خان اللہ حافظ شکریہ